ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں اے ایس ایف فاؤنڈیشن ہاؤسنگ سکیموں کے حقائق سامنے لانے پر ترجمانے اور اوچھے ہتھکنڈے اپنائے اور ترجمان اے ایس ایف فاؤنڈیشن کرنل کاشکی نائنٹیٹو نیوز کو کوریج سے روکنے کی کوشش اے ایس ایف کے ڈاریکٹر جنرل سوہل احمد نے نائنٹیٹو نیوز کے موقف کی تائد کر دی آپ کو یہ بتا دے کہ میجر جنرل سوہل احمد کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے ریجسٹریشن کرانے والے افراد کی رقم ہمارے پاس امانت ہے قانونی تقاضی پورے ہونے تک زمین نہیں لی جائے گی یہ کہا گیا ہے ان کے حکام کی جانب سے یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے اے ایس ایف کے ڈاریکٹر جنرل سوہل احمد کی نائنٹیٹو نیوز کے موقف کی تائد سان نے آئی ہے ایک اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے اے ایس ایف فاؤنڈیشن ہاؤسنگ سکیموں کے حقائق سامنے لانے پر ترجمان نے اوچھے ہتکنڈے اپنائے اور ترجمان اے ایس ایف فاؤنڈیشن کرنل کاشف کی نائنٹیٹو نیوز کو کوریج سے روکنے کی کوشش اے ایس ایف کے ڈاریکٹر جنرل سوہل احمد نے نائنٹیٹو نیوز کے موقف کی تائید کر دی ہے میجر جنرل سوہل احمد کا کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کرانے والے افراد کی رقم ہمارے پاس ایمانت ہے قانونی تقاضے پورے ہونے تک زمین نہیں لی جائے گی تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے رانا خالد سے جی رانا خالد آگاہ کی جائے گا اس معاملے میں نائنٹیٹو نیوز کا موقف بلاخر درست ثابت ہوا جی جیسا کہ ہم نے حقائق پر مبنی خبروں کی جو ہے ہم نے خبریں نشر گئیں جس میں ہم نے یہ بتایا کہ اے ایس ایف فانڈیشن کی جانب سے جو ہے ہاؤزنگ سکیمز کا جو ہے افتا کیا جا رہا ہے جس کے آغاز کے بعد جو ہے ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے فارم پریجے تھے جس پر اتھی ہزار ممبران جو ہے وہ اے ایس ایف فانڈیشن کے بن چکے ہیں جن سے گیارہ ہزار روپے افتا کی قیمت کے حساب سے لیا گیا ہے اور ایک ہزار روپے افتا کی قیمت جو ہے وہ ناقابل واپسی ہے جبکہ اتھی کروڑ روپے جو ہے وہ اے ایس ایف فانڈیشن کے ایک آنڈ میں موجود ہیں جو کہ قابل واپسی ہے اس حوالے سے جب آج ہم نے ان کی جو اپارٹمنٹ کی جو تقریب تھی جب اس کی کوریز کے لیے ہم گئے تو اے ایس ایف فانڈیشن کے ترجمان کرنے کا سکتا ہے اور انہوں نے نیڈیٹو میوس کو اس پرگام کی کوریز کرنے سے لوکنے کی کوشش کی تاہم ہم نے اس پرگام کو جب کور کیا اسی کوریز کے دوران ہم نے جب دی جی ایس ایف سے جب ہم نے بات کی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے ہمارے موقع پر تائی کی اور انہوں نے کہا کہ اے ایس ایف کے پاس جو ہے اتی ہزار ممران کی جانسی جو رقم جمع کرائی گئی ہے وہ سی کروڑ پر بنتی ہے وہ ان کے پاس عوام کی امانت ہے اور وہ عوام کو جو ہے اس میں بقیادہ اکموڈیٹ کیا جائے گا جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے زمین کی خریداری میں اور زمین کی خریداری اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک وہ زمین گلوک کلی نہیں ہوگی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس پانس سے چھے پروزل موجود ہیں اور جگہ ہمیں جہاں پر ہمیں جگہ سوٹ کرے گی جو جگہ کلیر ہوگی جو کسی بھی فساد سے پاک ہوگی اس جگہ کو جو ہے ایسا باؤسنگ کے سکیموں کے لیے خریدا جائے گا اور وہ بلدر کے ذریعے وہ زمینیں خریدے جائیں گی جی سہیرانہ خالد اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا